دلی کی پرانی گلیوں میں ایک ایسا روحانی نور پھیلا ہوا ہے جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں کو سکون اور روحوں کو راحت بخشتا آیا ہے یہ نور ہے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دلی کا جن کا نام لیتے ہی ایک پاکیزہ خیال دل میں اتر آتا ہے ایک ایسا نام جو عشق، روحانیت اور اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا نام ہے چراغہ اے دلی، ایک ایسا چراغ جو نہ جانے کتنے دلوں کو روشن کر چکا ہے اور جس کی روشنی آج بھی اتنی ہی جگمگ ہے جتنی اس دوار میں تھی ایک ایسا ولی جن کی باتوں میں اللہ کی محبت کا نور جھلکتا تھا اور جن کے چشمے میں دنیا کی ہر مشکل کا حل نظر آتا تھا جب کوئی بھی شخص آپ کی درگاہ پر اپنے دل کا بوجھ لے کر آتا تو آپ اسے محبت کی چاشنی میں ڈبو کر ایک ایسا ہلکا پن بخشتے کہ مانو اس کی ساری تکلیفیں ہواوں میں گھل کر کہیں دور چلی گئی ہوں آپ کی زندگی، آپ کی تعلیم، آپ کی کرامات سب کچھ اللہ کی قدرت کا ایک عقص تھا اور آج آپ کی درگاہ ان تمام روحوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے جو محبت، امن اور سکون کی تلاش میں یہاں آتی ہے درگاہ کے اس چشمے سے بہتا میٹھا پانی، اس روحانی نور کی نشانی ہے جو حضرت نصیر الدین اولیہ کے دل سے پھوٹا تھا اور جو آج بھی ہر سچے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے آئیے اس نورانی سفر میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس پاک ہستی کی زندگی کی گلیوں میں جو نہ صرف دلی بلکہ پورے ہندوستان کے لیے عشق اور روحانیت کا چراغہ ہے حضرت نصیر الدین محمود چراغ اے دلی دلی کی سرجامین پر بسیم بے شمار روحانی ہستیوں میں ایک نام ہے حضرت نصیر الدین محمود چراغ اے دلی کا ان کا اصلی نام حضرت نصیر الدین محمود تھا اور وہ حضرت نظام الدین اولیہ کے خاص شاگرد اور خلیفہ تھے ان کے نام کے ساتھ چراغ اے دلی اس لیے جھڑا کیونکہ وہ اپنے روشن کردار اور علم او حقمت کی وجہ سے پورے دلی کے لیے روشنی کا چراغ بن گئے تھے سن بارہ سو چوہتر عیسوی بھارت کی زمین پر جب صبح کی پہلی کرنے پھیلیں تو بڑائیوں کی خوشبودار ہواوں میں ایک پاک آواز گونج اٹھی یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت نصیر الدین اولیہ نے اس دنیا میں قدم رکھ آپ کا وجود مانو روحانیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھا آپ کے والد شیخ یوسف بڑائیونی اپنے علم اور روحانیت کے لیے مشہور تھے ان کے گھر کا ہر کونہ ہر دیوار علم اور روحانی نور سے روشن تھی بچپن میں ہی آپ نے کہوران کی تعلیم حاصل کر لی تھی اور آپ کا دل صوفیوں کی تعلیمات کی طرف مائل تھا جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تب حضرت نصیر الدین ایک کونے میں بیٹھ کر صوفی سنتوں کے وقیہ اور ان کے علمی اور روحانی تجربے سنتے رہتے تھے آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور صوفیوں کی تعلیمات کی پیاس تھی جو آپ کو ہر روز ایک نئی تلاش کی اور لے جاتی تھی شیخ یوسف نے اپنے بیٹے کو صرف علم کی کتابیں ہی نہیں دی بلکہ اپنے دل کی دولت بھی دی انہوں نے حضرت کو سکھایا کہ علم کا اصل مقصد اللہ کی پہچان اور انسانیت کی خدمت ہے بچپن کے یہ تعلیمی اور روحانی رنگ حضرت کے دل و دماغ میں یوں گھلتے چلے گئے جیسے دریہ کا پانی زمین میں سما جاتا ہے ہر روز صبح کی نماز کے بعد جب آپ کے والد آپ کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دیتے تب آپ پورے دل سے ان لفظوں کو اپنے وجود میں اتارتے چلے جاتے آپ کا دل ایسا تھا جیسے ایک پاک شیشہ جس میں علم کی ہر روشنی صاف صاف جھلکتی تھی آپ کی نظریں جب بھی قرآن کی آیتوں پر جاتی ہیں تو آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور دل میں ایک روحانی احساس تازہ ہو جاتا تھا بچپن میں ہی آپ کے وجود میں وہ نورانیت تھی جو بڑے بڑے صوفیوں کے اندر پائی جاتی ہیں یہی وجہ تھی کہ آپ چھوٹی عمر میں ہی علم اور روحانیت کی اس بلندی پر پہنچ گئے تھے جہاں پہنچنے میں لوگوں کو پوری زندگی لگ جاتی ہے بچپن کا یہ دور حضرت نصیر الدین کی زندگی کا وہ بنیادی حصہ بنا جس نے آگے چل کر انہیں چراغہ اے دلی بنائے جب حضرت نصیر الدین محمود نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو دل میں ایک عجیب سی بیچینی تھی جیسے کوئی انجانی پکار انہیں اپنی اور کھینچ رہی ہو اسی صدا کو سنتے ہوئے وہ دلی کی سرجمیوں پر تشریف لائے اس پرانی دلی کی گلیوں میں اس وقت ایک روحانی نور بکھرا ہوا تھا اور اس نور کا مرکز تھے حضرت نظام الدین اولیہ دلی میں قدم رکھتے ہی حضرت نصیر الدین کے قدم خود بخود محبوب اے الہی کی چوخٹ کی طرف بڑھ چلے جب پہلی بار انہوں نے حضرت نظام الدین اولیہ کے روحانی چہرے کا دیدار کیا تو ایسا لگا جیسے دل کا سارا بوجھ ساری بیچینی ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو وہ نگاہیں وہ تبسم وہ روحانی جلوہ ہر چیز نے ان کی روح کو ایک نئی طاقت ایک نئی روشنی سے بھر دیا حضرت نظام الدین اولیہ نے بھی اپنے اس دیوانے کو دل کی گہرائیوں سے اپنایا انہیں دیکھ کے ایسا لگا جیسے برسوں سے بچھڑے دو روحانی ساتھی آج ایک دوسرے سے مل گئے ہوں محبوب اے الہی نے حضرت نصیر الدین کو گلے سے لگایا اور ان کی روح میں اپنی محبت اور عشق کا رنگ بھر دیا انہوں نے انہیں علم و حقمت کے تمام اصول سکھائے اور روحانی طاقتوں کا ایسا خزانہ سونپا جو انہیں اس پانی دنیا سے رخصت ہونے تک راہ دکھاتا رہا اس ملاقات نے حضرت نصیر الدین کی زندگی کی صورت بدل دی وہ عشق وہ تعلیم وہ محبت ہر چیز میں حضرت نظام الدین اولیہ کی شخصیت جھلکتی تھی اور یوں حضرت نصیر الدین محمود چراغ دلی بن گئے جو اپنے مرشد کے عشق میں ڈوب کر روحانیت کی راہ میں پوری دلی کو روشن کرنے لگے اسلام علیکم دوستوں آپ سب ہی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے یہ واقعیہ اس وقت کا ہے جب حضرت نصیر الدین محمود جنہیں لوگ چراغ اے دلی کے نام سے جانتے ہیں اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیہ کی خدمت میں تازگی سے داخل ہوئے تھے وہ دوڑ تھا جب دلی کا ہر کوچہ ہر گلی حضرت نظام الدین کے محبت کے نور سے روشن تھا ہر ایک دل ان کے عشق کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا اور ان کی درگاہ پر مانو ہر عاشق کو ایک سکون کا کنارہ مل جاتا تھا حضرت نصیر الدین محمود جو خود ایک بے مثال صوفی سنت بننے کی راہ پر تھے اپنے مرشد کی شخصیت سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کا ہر لمحہ ہر سانس انہیں کے عشق میں سمٹ گیا تھا انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مرشد کے قدموں میں اپنی ساری زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا ان کے دل میں اپنے مرشد کے لیے ایسی محبت تھی کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی حضرت نظام الدین اولیہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے ایک روز کی بات ہے حضرت نصیر الدین محمود درگاہ کے آنگن میں بیٹھے اپنے مرشد کے ارشادات سن رہے تھے اچانک حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنی مبارک آواز میں کہا اے محمود یاد رکھنا مرید کا ہر قدم مرشد کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے اگر مرشد کے حکم کو توجہ نہ دی جائے تو وہ عشق نہیں رہ جاتا یہ سن کر حضرت نصیر الدین محمود کا دل مانو پگھل گیا انہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے مرشد کے قدموں میں جھکتے ہوئے کہا حضور میری روح میرا وجود صرف آپ کے حکم کا تابع ہے آپ کی اجازت کے بغیر تو میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو بھی روک سکتا ہوں آپ کی نگاہ کے بغیر تو مجھے خود اپنے وجود کا احساس بھی نہیں ہوتا ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے یہ آنسو محبت اور وفاداری کے تھے ان کے دل کی حالت کچھ ایسی تھی جیسے ایک پیاسا پرندہ اپنے دریہ کو پا چکا ہو حضرت نظام الدین اولیہ نے جب اپنے مرید کے ان الفاظ کو سنا تو ان کے دل میں بھی ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی انہوں نے حضرت نصیر الدین محمود کو اپنے قریب بلایا اور ان کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر کہا اے محمود تمہارے عشق میں وہ شدت ہے جو ہر دل کو سکون دینے والی ہے تم نے میرے عشق کو اپنی روح میں اتار لیا ہے اللہ تمہیں بلند مقام عطا کرے اس روز حضرت نصیر الدین محمود کے دل کی تسلی ایک نئی منزل پا گئی انہوں نے حضرت نظام الدین اولیہ کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا حضرت نظام الدین اولیہ کے ساتھ بتایا ہر لمحہ ان کے لیے ایک روحانی تعلیم کا حصہ بنتا گیا جب بھی کوئی مسئبت آتی حضرت نصیر الدین محمود اپنے مرشد کی طرف دیکھتے اور انہیں اپنے پاس پا کر ہر مشکل کا حل پا لیتے ایک اور واقعہ بھی ہے جب ایک بار حضرت نصیر الدین محمود کو اپنے گاؤں جانے کی اجازت چاہیے تھی ان کا دل بے چین تھا لیکن مرشد کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی بڑھانے کی حمد نہیں ہو رہی تھی انہوں نے حضرت نظام الدین اولیہ سے ارجش کیا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے اپنے وطن جانے کا موقع دیں حضرت نظام الدین اولیہ نے انہیں کچھ دیر دیکھا پھر نرم لہجے میں کہا محبوب اگر تمہارے جانے سے میرا دل بے آرام ہو گیا تو تمہارے وطن جانے کا کیا فائدہ حضرت نصیر الدین محمود کا دل یہ سن کر پگھل گیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچتے ہوئے کہا حضور اگر آپ کا دل میری موجودگی سے سکون پاتا ہے تو مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کے پاس رہ کر ہی میرا وجود مکمل ہے یہ سن کر حضرت نظام الدین اولیہ نے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا تمہاری محبت نے مجھے جیت لیا ہے محمود اللہ تمہیں ہر منزل میں کامیابی دے یہ رشتہ یہ عشق یہ والحانہ محبت حضرت نصیر الدین محمود کی پوری زندگی کی کہانی بن گئی انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں ہر لمحہ بتایا اور جب وقت آیا تو مرشد کی روحانی طاقتیں بھی انہیں میں سما گئیں یہی وجہ ہے کہ حضرت نصیر الدین محمود کا نام آج بھی اس چراغ کی طرح روشن ہے جو ہر دل کو عشق اور محبت کی روشنی سے روشن کر رہا ہے کہتے ہیں کہ جب دلی کی سرجمی سوک چکی تھی آسمان سے بارش کی بوندوں کا نام و نشان نہیں تھا تو لوگ تڑپتے دل اور خالی مٹکوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں درب درب ہٹک رہے تھے تب ان کی نظریں صرف ایک امید کی طرف اٹھیں حضرت چراغ اے دلی کی طرف لوگوں کی مجبوریوں اور ان کی مایوسی کو دیکھ آپ نے اپنے چمتکاری ہاتھوں سے اس سوکھی زمین پر حلکی سی دستک دی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا پانی کی وہ پہلی بوند جب زمین سے نکلی تو لوگوں کی آنکھوں میں امید کی چمک اور دلوں میں اللہ کا شکرانہ چھا گیا اس چشمے کا پانی جو حضرت کے مبارک ہاتھوں کی تاثیر سے نکلا تھا آج بھی درگاہ کے پاس چراغہ کا پانی کہلاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس چشمے کا پانی آج بھی اسی طرح میٹھا اور پاک ہے جیسے حضرت کی محبت اور ان کی کرامات آپ کی کراماتیں صرف اس چشمے تک محدود نہیں تھیں جب کوئی بھی شخص آپ کے پاس اپنی پریشانی اپنی تکلیف اپنی مشکل لے کر آتا تو آپ اپنے دل کی دعا سے اس کی مشکلیں آسان کر دیتے چاہے وہ بیماریوں کا مسئلہ ہو یا روزی روٹی کا ہر کسی کی تکلیف آپ یوں دور کر دیتے جیسے آسمان سے ایک نور کی بارش ہو رہی ہو آپ کی ہر قرامت ہر دعا ہر مراد مانو اللہ کے قریب ہونے کا ایک اور ثبوت تھی لوگ آپ کی روحانی طاقتوں کو دیکھ حیران رہ جاتے اور اللہ کی قدرت پر یقین اور بھی مضبوط ہو جاتا حضرت نصیر الدین کی یہ قراماتیں ان کی روحانی طاقت اور ان کی پاکیزگی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھی جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں محبت اور ایمان کی لوگوں جگائے رکھتی حضرت نصیر الدین محمود نے تیرہ سو چھپن عیسوی میں اس دنیا افانی کو الویدہ کہہ دیا ان کی درگاہ پر ہر سال عرص کا احتمام ہوتا ہے جہاں دور دور سے لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور بابا کے دربار میں اپنی آستھا رکھتے ہیں میرے ساتھیوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے